بسم اللہ الرحمن الرحیم حصوں میں کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ملے گا کہ ہمیں ہر حصے کا ٹینس جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر لیں گے اور اس ٹینس کے اکارڈنگ اس میں ورپ ہیلپنگ ورپ کا استعمال کرتے ہوئے فل مارکس حاصل کر سکتے ہیں اگزیمز میں اگر آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو گرامر کے جتنے بھی ٹینسز ہیں وہ آنے چاہیے یہ ٹویلڈ ٹینسز ان کے ایکٹی وائز بھی آنے چاہیے تب تب آپ ٹرانسلیشن نہیں کر پائیں گے تو پیراگراف تھرڈ دیا ہوئے ہمارے پاس اس کی ٹرانسلیشن ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے ساتھ یہاں پہ لکھے کہ لاہر بارڈ میں یہ نائنٹین نیٹی ون میں آج چکے اور نیچے اس کے وکیبلری بھی دیئے وکیب بھی دیئے وکیب وہ الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے جو بچے کے لیے نئی ٹرمز ہوتی ہیں نئو ٹرمز ہوتی ہیں نئو ورڈز ہوتی ہیں جس کو جو سن رہا تھا اور انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ وہ کیپس دیئے ہیں وہ کیپس کے بعد یہاں پہ اس پیراگراف کی ٹرانسلیشن آ چکی ہے سلائیڈ پہ اور سکوین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو لکھا ہوا ہے سب سے جو پہلا ٹرمز ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گیدر ایک دریا کے کنارے رہتا تھا ٹھیک ہے تھا رہتا تھا یہ کون سا ٹرمز ہو گیا یہ آپ کا ہو گیا نیکس ہمارے پاس ہے اس کے دوسرے کنارے پر خربوزہ کی بہت سے کھیت تھے تو یہ بھی آپ کا کیون سا ٹرمز ہو گیا یہ آپ کا کھیت تھے تو یہ آپ کا آپ کا پریزنڈ ڈیفنیٹ ٹرمز کا پیسیوائز ہو گیا ایک بات یاد دکھنی ہے کہ جو تک آپ ٹرمز کو ریکنائز نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے تو اس وقت تک آپ ٹرانسلیشن جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے جسے یہاں دون اوپر کیا تھا اوپر سیمپل پاسٹ threatening Luke ڑڈیفنیٹ ٹرمز تھا اور نیچے سیمپل پاسر ynڈیفنیٹ ٹرمز کا اوپر اکٹیوائز تھا تو نیچے اس نے کیا کر دیا Çünkü تائنس پر پاسر فرمز کے ہوا خرب آس techno préfیوائز ہو کر دیا ٹرمز کے علاوے آپ کو اکٹیوائز بھی ضرور کو بنانا بنا ہم حاجہ جبکہ یہ اسرک پاسر بوائز چاہیے جب不同 مoug هو بچہ impulی قریب تھا تو آئی واس کلوزڈ ٹھیک ہے تو یہ ایک سیمپل ٹینس ہے آئی واس کلوز ٹھیک ہے لیکن میں اس کے قریب تھا اب یہ آئی واس کلوزڈ نہیں ہوگا آئی واس کلوز ہوگا میں قریب تھا ایک سیمپل ٹینس بہت سیمپل پاس انڈیفنیٹ ٹینس ہے تو آپ نے سب سے پہلے ٹینس کی ریکننیشن کرنی ہے جتنے بھی ٹرانسلیشن ہوں اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فل مارکس ہیں تو اس کی صرف واحد ٹرک جو ہے وہی ہے کہ ٹینسز پہ آپ کی کمانڈ ہونے چاہیے اس پہ ٹینسز پہ میں نے پوری ویڈیو بنای ہوئی ہے اگر آپ نے ٹینسز سے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میری یوٹیوب چینل سے وہ ویڈیوز واش کر سکتے ہیں اور اپنے ٹینسز کا کونسپٹ لیا کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں نیکس سلائٹ پہ ہمارے پاس دیا ہوئے دریاں گہرہ اور چوڑا تھا اب یہ دیکھیں یہ سمپل پاس انیفنیٹ ٹینس ہے اچھا گیدر جی بر کر کھانا چاہتا تھا اب چاہتا تھا تو یہ سمپل پاس انیفنیٹ ٹینس ہے وہ دریاں عبور نہیں کر سکتا تھا یہ بھی پاس انیفنیٹ ٹینس ہے ایک دن اس نے اپنے دوست اونٹ سے کہا ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا کیا ہے سمپل پاس ہے اگر تم مجھے دریاں کے دوسرے کنالے لے چلو تمہیں بہت شکر گزار ہوں گا اونٹ رضا مند ہو گیا پاس انیفنیٹ ٹینس ہے یہ بھی پاس انیفنیٹ ٹینس ہے پھر گیدر اونٹ کی پیٹ پر چلانگ لکا کر چڑ گیا یہ بھی پاس سمپل تھا اور اونٹ دریاں میں سے چلتا ہوا دوسرے کنالے پر پہنچ گیا اچھا ویڈنگ ٹھو دریاں گیدر کھربوزے کے کھیت میں گز گیا اور مزے سے کھربوزے کھانے لگا ذا جاکل انٹرڈ دا میلن فیل گز گیا ی meine یہ پاس انیفنیٹ ہے اور کھانے لگا اور بھی پاکSlf droعہ کھڑی گیدر کھار کرنے پر لہے سے پہنچ گیا بیشãos ہر دوسرے کھیتے میں گز گیا یہ جانت لوگ کی کھارر دوسرے کھر گز گیا یہ سمپل پاس لگا اور مزے فیل گز گیا لگا ٹھیک ہے and began لگا مددب یہ ابھی کام ہو رہا ہے سیمپل پیزن ہے and began to eat the melons with relish تو translation کے لیے آپ نے ایک translation کرنی ہے ابھی کسی بھی paragraph یہ چاہے وہ ڈڈو سے انگلیش انگلیش تو ڈڈو ہو تو اس میں آپ کو grammar پر سٹرانگ کمانڈ رہنی چاہیے اور آپ کی tenses بہت اچھ ہونے چاہیے تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے tenses ہو clear کرنا ہے جتنے زیادہ tenses آپ clear کریں گے اتنے زیادہ آپ کی translation جو آگے جائے گی اور آپ کے اچھے نمبر آئیں گے اور اتنا ہی آپ بہتر پرفارم کر پائیں گے انگلیش میں بھی tenses صرف translation میں مدد نہیں کریں گے بلکہ whole جو آپ کی انگلیش grammar composition ہے اس میں آپ کی tenses آپ کے help out کریں گے لازمی طور پر اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھے لگ گیا ہوگی اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولی گا تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو تو آپ کو firstly مل سکے اور اپنے فرنڈ سے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے مجھے اجازے دیجئے اللہ حافظ اللہ نئے کے بعد اور at the end اگر آپ کو کوئی problem ہے کوئی translation میں کوئی چیز آپ نے پوچھ نہیں ہے تو آپ مجھے comment section میں comment کر سکتے ہیں تو مجھے اجازے دیجئے اللہ حافظ اللہ نئے کے بعد مجھے اجازے دیجئے